چند باتیں تھی حضور سرکار محدث کبیر حفظ اللہ تعالی کہ تحریری رد کا میں منتظر ہوں میں انتظار کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس پر وہ واضح طور پر مجھے بتائیں دلیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ہم توبہ کریں اور جو خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا حضرت بڑے ہیں حضرت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ جی ہاں بیت تو آج نہیں یہاں نہیں ہو سکتی بیت بھائی یہاں تو مجھے پتا ہے بردرز آئے دور سے لیکن بھائی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو پہلے پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے بیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے پہلی شرط کیا ہے ایمان نہیں ہے حضرت نے بیت کے لیے چار شرطیں رکھی ہیں سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت سند متصل بھی ہونی چاہیے بندہ فاسق معلن بھی نہ ہو عالم دین ہو تو یہ چار شرطیں ہیں تو اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں لیکن میں سرکار محدث کبیر حفظ اللہ تعالی کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیئے اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں حضرت کی بارگاہ میں ایک عرضو ایک تمنہ اور ایک آجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں مہربانی فرمائیں ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ایسے لوگ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے عجیب عجیب باتیں یعنی اگر حضرت خود بیان کریں حضرت خود تحریری رد لکھے میرا یار ہم زدی لوگ نہیں ہیں ہم تو اول تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہم آخر تک جائیں گے انشاءاللہ یہ تحر القادری نہیں بیٹھا یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں یہ وہ نہیں ہے کہ جو زد میں کہ جائے گا یا جو کچھ کہے گا دلیل ہم تو توبہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے آپ ہمارے بزرگ آپ ہمیں توبہ کرائیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے ہم دلیل سے بات کریں گے دلیل سے ثابت کریں لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہوں نے کم از کم اس بات کو قبول تو کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے یہ قبول کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے مالکیہ کے نزدیک منکوش تصویر حرام نہیں ہے یہ حضرت نے بیان کر دیا اس کو انہوں نے قبول کیا اب حضرت اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ ہنفیو کے نزدیک تو حرام ہے تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہنفیو کے نزدیک یہ جائز ہے ہم کہتے ہیں احناف کے نزدیک اس کی بات نہیں کر رہا یہ جو سرکار تاج شریعہ کے مورید ہیں ان کے لیے یہ تصویر حرام ہے اگر کوئی بھی مورید ہے کیونکہ جو میں نے دلیل دی ہے ابن حضر حیتمی کے دلیل دی ہے میں نے آلہ حضرت کی عبارتیں پیش کی ہیں میں نے عبدالغنی نابلسی کی عبارتیں پیش کی ہیں کہ اس میں مرتقب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے اگر مسئلہ مختلفی ہے تو مختلفی مسئلے میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے یہی منحجہ سے سرکار اعلہ حضرت کا یہی سوچ ہے ابن حضر حیتمی کی یہی نظریہ ہے عبدالغنی نابلسی کا یہی نظریہ ہے امام شرم بلالی کا یہی نظریہ ہے ابن عابدین کا ان تمام کے ہم متبع ہیں ان کی اتباع بھی ہم کہتے ہیں اور جو متلق تفسیق کی جاتی ہے وہ جو عمومی ہوتی ہے اور جو شخصی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے میں آج دن تک انتظار کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا کسی ایک بات کا تو جواب دے دینا مجھے پتا چلا ہے حضرت نے میری کتاب پڑی نہیں تھی لیکن کم از کم مجھے گمراہ تو نہ کہے نا کم از کم مجھے غیر مقالد تو نہ کہے نا ساری زندگی غیر مقالدوں کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں ان سے جگڑے کرتے ہوئے مدینہ تر منورہ کے جیلو میں ہم رہے ہیں ارے ہمیں کہتے آپ ہمیں بھولاتے کہ ہم تو آپ کے بچوں پوتوں کی عمر گئے ہیں آپ ہمیں حکم فرماتے لیکن اتنے بڑے قاضی کسی ایک بات کو سن کر کسی اوڈیو کیسٹ کو سن کر ہمیں غیر مقالد کہتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی